جب اولاد نصیب ہو تو ماں باپ کو ان کی صالح تربیت کے لیے کوشہ ہو جانا چاہیے اور اپنے تائیں برپور کوشش کرنے چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو صالح ہو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے سپرد ہے ایسا بھی ہوتا ہے زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ اچھی تربیت کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے یہ خال خال واقعات ہوتے ہیں انتہائی نا اہل اولادیں ہوتی ہیں جو اچھے والدین یا ہوش میں پرورش پانے کے باوجود بھی بری ہوتی ہیں اور برے ماحول میں پرورش پانے والی اولادیں اچھی ہو جائیں یہ بھی خال خال واقعات ہوتے ہیں تو ماحول سوارتے ہیں ماحول بگاڑتے ہیں اس لئے اچھے والدین اچھی اولاد کی زمانت ہیں اللہ کے محبوب فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لِمَالِهَا لِجَمَالِهَا لِحَسْبِهَا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے موائے کامیاب وہ ہوا جو دین کی وجہ سے نکاح گیا عورت دیندار ہو نیکوکار ہو صالحہ ہو اگر اس کے اندر باقی اور صاف بھی ہوں تو اچھی بات ہے لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے عورت کی دینداری چونکہ کل کلا اس نے ایک اولاد کی تربیت کا کفیل بننا ہے اور اگر وہ صالحہ ہوگی تو تمہاری معامل ہوگی ممد ہوگی مددگار ہوگی اور صالح اولاد کی تربیت میں اس کا ایک خاصہ حصہ ہوگا نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں کو یہ شدید عارض ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کرے اللہ جب اولاد نصیب کرے تو سب سے پہلے اس دنیا پہ آتے ہی ان کو غسل دیا جائے یہ اولاد کا حق بھی ہے اور والدین کی زمداری بھی اس کے بعد ان کے دائیں کان میں ازان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کری جائے ایسا احتمام ہونا چاہیے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں تو وہاں جو اطراف میں خواتین موجود ہوتی ہیں اس عمل میں شامل ہوتی ہیں ان کو یہ تلقین کا رکھی ہو کہ ولادت کے بعد ان کی آوازیں بلند نہ ہوں بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پہنچے وہ اللہ کی بڑھائی کی آواز ہو بچے کے کان میں اس وقت ازان کی آواز پہنچائی جاتی ہے جب وہ اپنی مادری زبان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا چھے جائے کہ وہ ابھی زبان کو سمجھے تو ایک تو ازان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ازان دی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ذات جنم لیتا ہے تو شیطان کو بگھانے کے لیے بھی ازان دی جاتی ہے اور محققین فرماتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس کا مفہوم نہیں بھی سمجھتا ساری زندگی ان آوازوں سے معنوس رہتا ہے ساری زندگی ان آوازوں سے وہ معنوس رہتا ہے تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بھڑائی کی آواز ہوئے اور فلاح اور نیکی اور نماز کا بلاوہ اس کے کان میں ہو تاکہ اس کے لا شعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہو اور جب اسے پکارا جائے تو وہ دھوڑ کے مسجد کی سمجھ آئے پھر اس کو تحنیک دی جائے یہ جس کو گھٹی کہتے ہیں اور وہ اگر کوئی صالح شخص دے تو اچھا ہے ورنہ کوئی بھی تحنیک اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے اور وہ خجور ہے یا کوئی اور مٹھی چیز ہے جو اس کے تالو سے چمٹا دی جائے اور وہ اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب مقدار میں ہو جس کو بچہ چاٹ لے تو اس سے خوشگوار روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے پیٹ میں جو پہلی رضا جائے وہ بھی کسی صالح شخص کے ہاتھوں سے جائے اس کے کان میں جب پہلی آواز جائے تو وہ بھی اللہ کی بڑھائی کی آواز ہو اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کیا جائے پھر لا الہ انداللہ جاری کیا جائے پھر محمد الرسول اللہ جاری کیا پھر اس کے بعد ابو امی جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ اس کو سکھانا ہے موسیقی